مل بھر میں مونسون جم کر برس رہا ہے اسلامواد رالپنڈی میں موصلہ دار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا نایک میں موسمیات نے مزید دو روز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئے کی ہے اقصہ خوشید رپورٹ کریں ساون جم کر برس رہا پانیوں سے بھرے بادل شہر شہر اور کریا کریا برس رہے پنجاب ہو یا سندھ، پلوجستان کے سنگلاہ بہار یا پھر خیبر پختونہا کی وادیاں ہر سو ساون کی جھڑی جاری ہے گلگل بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی برسات اپنا رنگ دکھا رہی گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران سب سے زیادہ پارش کا کول میں تیتر جبکہ بالا کورٹ میں پیالیس میلی میٹر پارش ریکار ہوئی شہری آبادیوں کے نشیبی علاقے بھی زیرے آب آ گئے راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں برسات کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے اقصہ خرشید آج نیوز اسلام آباد ادھر گجنوالا میں بارش کے باعث نشیبی اور پوش علاقے زیرے آب آ گئے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے راجہ حبیب جی بالکل گجنوالا اور گجنوالا کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بھی آسمان پر کالے بازد چاہ ہوئے ہیں تھنڈی ہوایں جو ہیں وہ شہر رہی ہیں بارش سے پورا شہر جو ہے وہ پانی پانی ہے واسا کی ناکس حکمت عملی کے باعث یہاں پر جو گلی ملے بزار ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ جو پوش علاقے ہیں وہ بھی آب پانی میں ڈوبے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو عامد و رفت کے حوالے سے شدید مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں بارش کے باعث یہاں پر اگرچہ موسم جو ہے وہ بہتر ہوا ہے اب اس کا زور ٹوٹا ہے لیکن یہاں پر تیز ہواوں اور بارش کے باعث جو بجلی کا نظام ہے وہ بھی درم برم ہے متعدد فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ ہیں یہاں پر موسمی آگ کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں تک بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جائے رہے گا